اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین ٹرائیول ویڈ جکوب کی اس خصوصی انفارمیٹیو کو دیکھنے اور سننے والے کو تمام دوست جو ہمارے ریگولر لسنر ہیں یا وہ دوست جو آج پہلی دفعہ ہماری اس ٹرانسویشن کو سن رہے ہیں سب کو محبت و بھرا سلام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جبل رحمت کی زیارت اور اس جگہ سے منصر ایک اہم واقعات بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے وہ تمام دوست جنہوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے ایکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے تو ناظرین امہ ہم جبل رحمت کی طرف چلے وہ مقام ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کی جندت سے نکال لے جانے کے بعد ملاقات ہوئی تھی ایک اور روایت میں ہے یہ وہ مقام ہے جہاں چندت سے نکالے جانے کے تقریباً دو سو سال بعد حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کی دوبارہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا کیونکہ دو سو سال بعد مل رہے تھے تو اسی نسبت سے اس میدان کا نام عرفات ہے عرفات کے معنی پہچاننا ہے واللہ علم اس کی کوئی مستلت حدیث یا روایت تو نہیں ہے لیکن دی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشہور خطبہ دیا کہ کسی عربی کو عجوی پر کسی عجوی کو کسی عربی پر کسی گورے کو کالے پر پرکالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں صرف وہ لوگ بہتر ہیں جو تقویٰ رکھتے ہیں تقریباً ہم اوپر پہنچنے والے خطبہ حجد المدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پہاڑ کے پاس دیا لیکن جگہ کون سی تھی اس جگہ کے بارے میں کسی کو علم نہیں کیونکہ اس جگہ کے بارے میں نہ حدیث سے کچھ ثابت ہوتا ہے اور نہ کوئی نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس جگہ تشریف فرماتے اور اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارتا فرما رہے تھے کہ مجھ سے مناسے کے حج سیکھ لو شاید اس کے بعد میں کوئی اور حج نہ کر سکوں یہاں پر اکثر عمرہ ظاہرین پتھر بغیرہ اٹھا کر لے جاتے ہیں حالانکہ ان پتھر لینا کوئی ان کو فیدہ پہنچانا ہوتا ہے اور نہ کوئی نقصان اور یہاں پر اور جو پلہ ریز کی دینی ادباع سے کوئی حسیت نہیں یہ ایسے نشانی کے طور پر ہے کہ دور سے پتہ چل سکے کہ یہ جبلی رحمت ہے آپ جب بھی حج عمرہ کے لیے آئے تو جبلی رحمت کی زیادت ضرور کریں اور یہ دیکھئے میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ جو پیلے رنگے بورڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میدان حرفات کی حد ہے جو لو اور یہ مسجد ڈبراو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد ڈبراو ہے جہاں پہ آج کو